مباشر لکمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مباشر لکمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عدالتی فیصلہ آ چکا ہے میاں محمد نواز شریف کو چھے ہفتے کے لیے ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف بیرون ملک نہیں جا سکتے کیا کہیں گے کس طرح سے آپ اس عدالتی فیصلے کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں بڑا مکٹ میرا اپینین ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو رسپائٹ چار ہے تو ان کو وہ نہیں ملی ان تک خیال تھا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے گی اور اس طرح وہ ایراباد کہہ دیں گے پھر دو تین سال میں حالات بہتر ہوں گے تو واپس آنے کی سوچیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی امیدوں میں پانی پھر گیا مجھے جس بار پہ حیرت ہو رہی ہے پاکستان میں کتنے کہہ دیوں کو علاج موالجے کے لیے یعنی ان کو چھوٹی بھی جاتی ہے ان کو زمانت دی جاتی ہے اور وہ پہار نکلتے ہیں اور اب یہ قانون ایک آگیا ہے سامنے ہمارے تو نانوے ازار قیدی پاکستان کی مختلف جیلوں میں ہیں نا ان سب کا حق ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈاکٹر کے میڈیکل سیڈفیٹ دیں اور چھے چھے اپنے اور آٹھا ڈفتے گی زمانت جو ہے اس کے لیے پلائی کرنا شروع ہو جائے میاں نواز شریف کی وجہ سے اب کانون میں بہت بڑا سخم مار گیا دوسری چیز جو ہے جو یہاں پہ ایک اور بڑی اہم ہے جب آپ کو چیل کو ریپور پہ بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے سارے چیل سے بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ آپ کے ریپورٹرز اب دیکھیں گے کہ ایک روز کون کے ہسپٹل میں جاتے نہیں ہی ہمارے یعنی اگر چھے ہفتے میں میڈیکل لیوز ہے بنیاد تو ان کو چھے ہفتے کی بھی چھوٹی ملی ہے اگر وہ ہفتال میں ہی جاتے ہیں اگر وہ لیوز ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں اگر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا کوئی ڈراما تھا نیشنل ایک شکر کے پیسوں کے اوپر تو کیا گیا کہ بیماری بیماری کوئی نہیں اور صرف باہر آنا مقصد تھا بشک لیکن ریلیوز مل چکا مباشر صاحب وہ تو ابھی مل چکا ہے دیکھنا ہی ہوگا میاں نواز شریف اس کو آگے کیسے اپنا علاج کرواتے ہیں جو مریض ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ علاج اپنی مرزی سے کروا سکے اور یہ فیصلہ آ گیا چھے ہفتے کی زمانت منظور ہوئی ہے آپ کو اب اگلی سیچویشن نونڈی کی جو جانب سے کیسی لگ رہی ہے کس طرح سے وہ اس کو لے کر چلیں گے چھے ہفتے ختم بھی ہو جانے ہیں اس کے بعد ٹیگے دو جنہیں ہیں ایک بار جو میں نے ہی آپ کے پرگرام شروع میں کہا کہ اس نے ایک پریسیڈنٹ بنا دیا ہے تمام کہہ دیوں کے لیے کہ اس قسم کی گراؤن پر وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جتنے جدوجہت کرنے پڑی ہے جتنا وقت لگا ہے اور جتنے اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے جتنے اس پر بیس ہوئی ہے اس ساری بیس ڈیبیٹ میں سے ہر ایک آدمی کو گزرنا ہوگا ٹیک نمبر دو یہ ہے کہ آج ہی ابھی شباز شریف کو بھی جاؤز مکنی ہے کہ اس کا نام یہ شیر کی لیس سے آتا دیا گیا اب تو وہ فریسیڈن ہو گیا نا آج ہی ابھی بھی جاؤز مکنی ہے جو بھی جاؤز مکنی ہے جس ساری بھی جاؤز مکنی ہے وہ واپس نہ آگا پاکستان میں یہ ایک سیکنڈ ہے اگر ایک ہی ایک پارٹی نہیں ہے تو آج ہی ہی میں پارکستان اگر یہ نماز شریف کو چھ مینے کی زمانت ملی ہے چھ ہی افتی کی زمانت ملی ہے اور وہ عیراج کروا جاتے ہیں اور دیتر ہو جاتے ہیں تو اس کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں سرنڈر کرنا ہوگا رضا رضا the word has been used in the judgment you have to سرنڈر یہ نہیں کہا گیا کہ پولس پکڑ لائیں اور سرنڈر کرنا ہوگا اس کو پکڑا سرنڈر کرنا ہوگا اس سیم یہ ہوتے میں میٹنگز ہوں گی ملیں گے بیٹھیں گے they might review انٹائر سیچن یہ تو ہوتا ہے ہم لوگ جب ایک پرگام کرنے بیٹھتے ہیں اور ایسی صور پیار آ جاتی ہے تو ہم بیٹھ کے پرگام کوئی تبدیل کرنا لگتے ہیں یار یہ فیصل ہو گیا اب پرگام کیسا کرنا ہے پولیسر جو آپ کا ہے جو آپ کا انکر ہے جو آپ کا ریسرچر ہے وہ بیٹھ کے ساری کی ساری نئی صورتیال پر بات کرتا ہے اور نئی کیوری ممنت ہے کہ یار اس کو کیسے ابدیل کرنا تو وہ ایک اتنی بڑی پارٹی کا پریزنڈ سربراہ ہے definitely وہ سیسی باتیں کرے گا اور آپس میں باتیں ہوں گی دوسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اور میری ریکویسٹ ہے دیکھیں سیاست کو جندگی اور موت کا کھیل بنانا چھوڑ دے جلوکار علی بھٹو کے بعد اس پیکٹس کو ختم ہو جانا چاہیے وہاں بھی زد میں یہ زد تھی کہ ایک آدمی کو جانا ہوگا اور اس زد نے کیا کیا آپ کے سامنے اب ان کو سزا بے شک پاکستان کے لیے اچھا ہے جمعہ نواز شریف کو چھ ہفتوں کی زمانت ملی ہے وہ ریویو کریں گے اور آئندہ اپنا علاج بھی اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں مباشر لکمان صاحب عفتقار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے دیکھیں نہ حکومت نے کبھی کہا کہ آپ کہیں بھی علاج کروالیں یہی بات میں ابھی جو کی ہے کہ کورٹ نے کہا کہ نواز شریف صاحب پروٹوکلائٹس کا شکار رہے کہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا کہ علاج کیا ہوگا اور کہاں ہوگا اور نہ ہی نواز شریف صاحب نے کبھی کہا کہ میں مل سے باہر علاج کرانا چاہتا ہوں یہ اس ملک کے وزرعظم کی ذہنی اخترار ہے اس کے چمچوں کی اخترار ہے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں ہماری سیاست ہمیشہ اپجیکٹیو رہی ہے ملک کے مفاد میں رہی ہے عوام کی ریلیف کی سیاست رہی ہے ہم نے کبھی نمبر ٹانگنے کی سیاست رہی کی حکومتوں کو گرانے کی سیاست رہی کی ہم نے ہمیشہ سیاست وہ کی ہے جس سے ملک کا فائدہ ہو اور جہاں بھی ملک کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ سیاست جاری رہی گی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہے یہ بدنصیبی ہے کہ آج اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا ہے آپ اسمبلی کی کاروائی دیکھ لیں جو سپیکر صاحب کا رویہ ہے جو وزیروں کا رویہ ہے اس سے پاکستان کے عوام کے مسائل جو ہیں آج تک آٹھ مہینے میں ایک اسمبلی کے اندر نہیں ہو سکتی اس کی ذمہ دار صرف اور صرف حکومت اور سپیکر صاحب ہیں بہت شکریہ جب شاہد کھاکہ نباسی جو ہیں ان کے وہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب میاں نواز شیف کا علاج کروائیں گے پاکستان میں کروائیں گے اور ہم نے یہ پہلے کبھی نہیں کہا کہ ہم باہر سے علاج کروانا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے اس پر سیاست کرتی رہی لیکن میاں نواز شیف کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی جس کو سپریم کورڈ نے جو ہے مانا اور اب رہائی کے لیے منظور کی ہے درخواست سمانہ چھ ہفتے کے لیے منظور کی گئی ہے میاں نواز شریف اب جیل سے باہر چھ ہفتے گزاریں گے اور اپنا علاج کروا سکیں گے اس پر مشکور بھی دکھائی دیئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں شاہدقہ کانباسی نے یہ بھی کہا کہ لوگ اور مخالف سیاسی پارٹیز میاں محمد نواز شریف کی صحت کے بارے میں مزاق اراتی رہیں اب ان تمام لوگوں کو اس عدالتی پیسلے کے بعد اپنی باتوں پر شرمندگی جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے شاہدقہ کانباسی میڈیا سے بات کر رہے تھے اور وہ کافی زیادہ عدالت کے بھی مشکور دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان سے ہی علاج کروائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دیر پہلے عدالتی پیسلہ منظر عام پر آیا عدالت نے یہ بڑا پیسلہ سنایا میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لی گئی چھ ہفتوں کے لیے یہ زمانت منظور کی گئی میاں محمد نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس نے عدالت سے آج ہفتوں کے لیے استعداہ کی گئی تھی لیکن چھ ہفتوں کے لیے میاں محمد نواز شریف کی زمانت منظور ہو چکی ہے زمانت کریں گے سیند وزیعہ کار افتقار احمد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے میاں نواز شریف کو زمانت مل گئی چھ ہفتوں کے لیے لیکن باہر نہیں جا سکیں گے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو صورتحال کیا نظر آتی آپ کو ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کا علاج ہو اب ان کو اس بات کی اجازت ہے آکستان میں جاں چاہیں علاج کریں جس ڈاپٹر سے چاہیں جس اسپتار میں چاہیں جاں جا کے اپنے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں کروائیں یہ ہز بن گیون دس چانس بہت فیر چانس ہے فیر ڈسین ہے صحیح افتقار صاحب لیکن ساتھ باہر نا جانے کی بات ہے اس پہ بہت سی کنفیوزن دیکھنے میں آئی یہ بھی کہا گیا کہ بات یہ کہ ان کو ایک سزا ان کو ہو جکی ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ یہ جو ان کو ٹرانس دیا گیا اور اگر حرص کرنے کل ہائی کوٹ یہ اپنا جو ان کے پیننگ پڑی ہے اس پر کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں پھر ایک اور ایشو کھڑا ہوگا تو سوال ہے اس وقت جو اب تک کی جو بات ہے جو سپریم پور کے پاس چیز تھی اس میں جو چھے ہفتے کا فیصلہ ہوا ہے وہ درست ہے اور اس چھے ہفتے کے بعد ان کو خود پیش ہونا پڑے گا اپنے آپ کو افتار کرنے کے لیے ان کو جو سب سے امپورٹن مستہ تھا جو ایشو تھا جس میں میں بھی اس معاملے میں شامل تھا کہ ان کو علاج ان کی مرضی سے کروانے کی اجازت ہونے چاہیے یہاں پہ بیعث یہ چل رہی تھی کہ ایک حضرتال میں جائیں دوسرے میں جائیں تیسرے میں جائیں کبھی کوئی ریزلٹ آ رہا تھا کبھی کوئی ریزلٹ آ رہا تھا یہ نہیں سہت تک ہو گیا کہ ایک مریض کی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی لیگ آر کر دیا جائے علاج کہ یہ کانفیڈنشل چیز ہوتی ہے بیٹوین دی ڈاکٹر این دی پیشنٹ جس میں وکیل اور اس کے موقع کے درمیان جو ساری بات ہوتی ہے وہ کانفیڈنشل ہوتی ہے اس کی بھی بائلیشن ہم نے ہوتی دیکھی تو جو فیصلہ کیا گیا یہ فیصلہ بہت سارے جو مطالبات سے نوازلی کے ورکوں کے کارکوں کے لیڈیوں کے مکول جباہ مل گیا نیہ صاحب کو یہ چانس مل گیا کہ وہ جس دباؤ میں جس پریشر میں جس ٹینشن میں اور جس رپیشن میں ایک کوٹھی میں بیٹھے تھے وہاں سے باہ نکل کے آکے ایک ازار تزار کے اندر اپنی مرضی کا علاج کرا سکتے ہیں اور چھے ہفتے سفیشنٹ ہیں دعا کریں کہ ان چھے ہفتوں میں چیزیں سمجھ آجائیں ڈائیگنوز ہو جائے پاپر ٹریٹمنٹ ہو جائے صحیح افتغار احمد صاحب جیسا کہ عدالتی فیصلہ آپ سامنے آ چکا ہے چھے ہفتوں کے لیے جو زمانت ہے وہ منظور کی جا چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ خاص طور پر مریم نواز شریف اس فیصلے کو کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گی